ہلو فرنز اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اگر ہم کسی ٹرافک جیم میں صرف پانچ منٹس کے لیے پھس جائیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دنیا میں اتنے اتنے لمبے ٹرافک جیمز ہوئے ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے جیسا کہ 16 فروری 1980 کو فرانس میں تاریخ کا سب سے لمبا ٹرافک جیم ہوا تھا جب 175 کلومیٹرز تک گاڑیاں پھس گئی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور انتہائی انوکھے واقعے کے مطالق بتاؤں گا جب 2010 میں چائنہ میں ایک ایسا ٹرافک جیم ہوا تھا جہاں 12 دن تک گاڑیاں ایک ہائیوے پر پھسی رہیں اور لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے لوگوں نے اپنا وقت کیسے گزارا یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کو چائنہ نیشنل ہائیوے 110 ٹرافک جیم کہتے ہیں دوستو پچھلے دس سے بیس سالوں میں چائنہ میں بڑی تعداد میں لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے ہیں اور پھر چائنہ میں بے حد سستی گاڑیاں بنتی ہیں جس کی وجہ سے چائنہ میں پچھلے دس سالوں میں بے تہاشا لوگوں نے گاڑیاں خریدی آتھ سے تقریباً دس سال پہلے تک چائنہ میں چھے کروڑ کے قریب گاڑیاں لوگوں کے استعمال میں تھی جو کہ اب بڑھ کر 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہیں اب یہ ساری گاڑیاں تو روڈز پر چل نہیں رہی ہوتی لیکن پھر بھی چائنیز روڈز پر گاڑیوں کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ چائنیز گورنمنٹ بیجنگ شہر میں یہ قانون لے آئی تھی کہ ہر ڈرائیور اپنی گاڑی ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں ہی رکھے تاکہ روڈز پر گاڑیوں کا پریشر کم ہو خیرہ بات کرتے ہیں اس ٹرافک جیم کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب بارہ دن تک ایک سو کلومیٹرز تک گاڑیاں پھسی رہیں اس کو مدر آف آل ٹرافک جیمز بھی کہتے ہیں چائنہ میں ایک ہائیوے ہے جس کا نام نیشنل ہائیوے ون ون زیرو ہے یہ ہائیوے انر منگولیا یعنی منگولیا کا وہ حصہ جو چائنہ میں ہے کو چائنہ کے کیپٹل بیجنگ سے ملاتی ہے یہ روڈ گاڑیوں سے بھری رہتی ہے اس روڈ کو دراصل ٹراکس کے لیے بنایا گیا تھا ایکچولی چائنہ میں کوئلے کے ذریعے کافی زیادہ انرجی بنائی جاتی ہے اور یہ ٹراکس انر منگولیا سے بیجنگ کوئلہ لے کر آتے تھے لیکن وہ ہائیوے جو صرف ٹراکس کے لیے بنائی گئی تھی بہت جلد اس ہائیوے پر گاڑیوں کو بھی چلنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ میں گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اس ہائیوے پر ساٹھ پرسنٹ ایکسٹرا ٹرافک چلنا شروع ہو گئی لیکن کسی نے اس وقت اس پر اتنا دھیان نہیں دیا آٹھ اگس دوہزار دس کو اس ہائیوے پر کچھ مینٹیننس کا کام بھی شروع ہو گیا اور ان سب فیکٹرز کی وجہ سے اس ہائیوے پر ایک انتہائی انوکھا ٹرافک جیم ہو گیا ہوا کچھ یوں کہ تیرہ اگس دوہزار دس کو چائنہ نیشنل ہائیوے ون ون زیرو پر گاڑیوں کی لائن لگ گئی ان میں ٹراکس گاڑیاں وین سب شامل تھیں کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور اب کیا کیا جائے ہزاروں گاڑیاں ایک سو کلومیٹرز تک پھس چکی تھی لوگوں کو لگا کہ یہ ایک معمول کا ٹرافک جیم ہے لیکن اب ان کو کیا پتا تھا کہ ایک سو کلومیٹرز تک گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں یہ کچھ منٹس اور گھنٹوں کی بات نہیں تھی بلکہ اگلے بارہ دن تک یہ لوگ اپنی ہزاروں گاڑیوں میں ادھر ہی پھسے رہ گئے گاڑیاں ایک دن میں صرف دو میل تک چلتی تھی آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے اور ٹائلٹ جانے کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا لیکن لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر جانے کو تیار ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہاں اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو بلوا سکتے تھے بہت سی گاڑیاں وینز و ٹرکس میں بہت قیمتی سمان موجود تھا اور ڈرائیورز کو ڈر تھا کہ یہ سمان کہیں چوری نہ ہو جائے ادھر یہ خبر چائنہ میں آگ کی طرح پھیل گئی چائنیز گورنمنٹ نے تقریباً چار سو پولس آفیسرز کو اس ہائیوے پر تائنات کر دیا تاکہ ڈاکو اور چور آ کر لوگوں کو لوٹ نہ لیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگ کھانا پینا کہاں سے کرتے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ گاڑیاں ایک سو کلومیٹرز تک پھسی ہوئی تھیں تو ہوا کچھ یوں کہ اس ہائیوے کے آس پاس جو گاؤں موجود تھے وہاں کے لوگ کھانا اور پانی لوگوں کو بیشنا شروع ہو گئے لیکن اگر پانی کی ایک بوٹل ایک یون کی تھی تو یہ پھسے ہوئے لوگوں کو وہی بوٹل پندرہ یون کی بیشتے کھانے کے لیے ان لوگوں کو انسٹنٹ نوڈلز اور انڈے بیچے گئے جن کی قیمت بھی تین گناہ بڑھا دی گئی تھی اب بات ایک دن کی بھی ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا یہ ٹرافک جیم بارہ دن تک موجود رہی یعنی بارہ دن تک ایک سو کلومیٹرز لمبی کتار میں لوگ گاڑیوں میں بھسے رہے ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں نے ہائیوے پر تاش کھیلنا شروع کر دیئے کچھ لوگ گاڑیوں میں کتابیں پڑھتے رہے اور پھر یہ لوگ رات کو گاڑیوں میں ہی سو جاتے تھے آس پاس کے گاؤں والوں نے ہائیوے کے ساتھ ٹوائلٹز بھی بنا دیئے جس کے پیسے بھی یہ لوگوں سے لیتے تھے اور ہائیوے پر موبائل کو چارج کرنے کے لیے بھی سٹالز لگا دیئے گئے تھے یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سو کلومیٹرز تک پورا شہر آباد ہو گیا ہے دوستو یہ ٹرافک جیم بارہ دن تک جاری رہا اور پچیس اگست کے بعد آہستہ آہستہ فائنلی پھسی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں کو اس ہائیوے سے نکالا گیا اس کو آج چائنہ نیشنل ہائیوے ون ون زیرو ٹرافک جیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ مزید بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کیسے اپنا ٹائم پاس کرتے کومنٹس کر کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ